ایسا اللہ علیہ وسلم ڈس اس بلاف و اپنے والی صدقار اور بھائی آج ایک ایسی سیکرٹ ڈیوائس کے ساتھ آپ لوگ کے پاس حاضر ہوا ہوں جو کہ honestly speaking مجھے انفینکس والے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے نہیں کرنی مگر کیوں اب مجھے نہیں پتا کہ exact reasoning کیا تھی انفینکس والے مجھے allow نہیں کر رہے تھے کہ میں یہ ڈیوائس آپ لوگ کے پاس لے کر رہا ہوں اور جو حیران گن بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس ڈیوائس کو ٹیس کیا میری ٹیم نے بھی یہ ہی ڈیسائیڈ کیا اور میں نے بھی یہ ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ اپنے پرائیس ٹیگ میں one of the best ڈیوائس ہے تو I have no idea کہ انفینکس والے مجھے اس ڈیوائس کو ٹیس کرنے کا جو allowance ہے وہ کیوں نہیں دے رہے تھے بٹ آپ کا بھائی جو ہے نا وہ تھوڑا زدی ٹائپ کا آدمی ہے تو بھائی کے پاس جو ڈیوائس ہے وہ آس ہی گئی ہے تو انفینکس والے اللہ کریں یا نہ کریں ہم تو اس کی ویڈیو بنائیں گے اچھی ڈیوائس ہے تو اچھا ہی کریں گے باٹ میرے پاس ایک ڈیوائس نہیں اصل میں آئی میرے پاس کافی سائی ڈیوائس آگئی ہیں یہ آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہا کہ میرے پاس کافی ڈیوائس آگئی ہیں I just want to show this to انفینکس کی مینجمنٹ کے میرے پاس ڈیوائس آجاتی ہوتی ہیں تو مجھے اللہ کیا کریں کیونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں تو بھائی honestly speaking آپ کسی بھی برینڈ کو اٹھا کے دیکھیں میری ہمیشہ لڑائی صرف یہ رہتی ہے کہ برینڈ سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوائس اچھی ہے اس کی آپ ویڈیو بنا دیں یہ ڈیوائس بری ہے اس کی ویڈیو نہ بنائیں انفینکس کی کیس میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اس ڈیوائس کو ہائٹ کنا چاہ رہے تھے یہ موبائل فون بیسکلی پاکستانی مارکٹ کے اندر جب تک یہ ویڈیو شاید پوست ہو تب تک لانچ ہو گیا یا شاید تب تک بھی لانچ نہ ہو ہو اور ایک دو دن میں آ جائے اس موبائل فون کا نام ہے انفینکس سمارٹ ایٹ پلس انفینکس سمارٹ ایٹ ایٹ ایچڈی کے نام سے ایک فون اوریڈی آ چکا ہے اور یہ بیسکلی اس کا بڑا بھائی ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ موبائل فون رومرڈ ہے کہ یہ چھبیس ہزار روپے کے پرائیس ٹیک کے اندر پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو رہا ہے اور اس پرائیس ٹیک کے حساب سے اس موبائل فون کے اندر جو سپیسفیکیشنز ہیں وہ واقعی بہت زیادہ سالیڈ ہیں اور بڑے عرصے بعد انفینکس نے کوئی ایسا فون نکالا ہے جو کہ اس رینج کے اندر اتنے پاورفل سپیسفیکیشنز کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے کافی ٹائم سے دیکھا ہے کہ انفینکس کا جو مین فوکس رہا ہے نا وہ ان کی نوٹ سیریز اور ان کی زیرو سیریز پر رہا ہے اور اسی کی ریلیٹڈ جو مارکٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں I personally believe کہ انفینکس جانبوچ کر اس فون کی اتنی مارکٹنگ نہیں کر رہا کیونکہ انفینکس چاہتا ہے کہ بھائی ان کے صرف جو مہنگے والے فونز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں یہ نیچے والے فونز although بہت اچھے ہیں آپ لوگوں کو اتنا دکھانا نہیں چاہ رہے تاکہ ان کی جو برانڈ پرسیپشن ہے نا وہ ذرا بڑی ہو جائے اور انہیں وہ کر بھی لیا اگر آپ زیرو کی سکسیس دیکھیں نوٹ کی سکسیس دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کوئی بندہ زیرو کو مین کنٹینڈر نہیں دیکھتا تھا کہ انفینکس کا لاکھ روپے کا فون لے گا لیکن اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو میں یہ گیرنٹی کر سکتا ہوں کہ اگر ایک لاکھ تیس ہزار کا بھی انفینکس کا فون آتا ہے نا تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ سوچیں گے کہ ہاں یار ہم خرید لیتے ہیں اور وہ چیز وہ کر بھی گئے ہیں آئی پرسی بلیو وہی ریزننگ تھی بھئی آج کا سپانسر ہے بیمی اور بیمی نے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہمیں ٹرٹل سپیکر پروائیڈ کیا تھا اس بار یہ اپنا ایکسپلورر سپیکر لے کر آئے ہیں اور اس کے اوپر بھی ایک میسیف ڈسکاؤنٹ دیا ہے ایکسپلورر سپیکر کا افیچل پرائیس ٹیک پانچ ہزار روپیہ ہے اور اس کے بعد یہ ڈسکاؤنٹ میں آ کے بھی کوئی تین ہزار کا چل رہا تھا بٹ اگر آپ جو ڈسکرپشن میں موجود لنک ہے اس کو یوز کرتے ہیں یا اس کوڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ سپیکر ٹوئنٹی فور ڈبل نائن کا دیکھنے کو مل جائے گا یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ صرف ویڈیو والی سرکار کے اس ویڈیو کو دیکھنے والے یوزرز کے لیے ہے باقیوں کے لیے جو پرائیس ٹیک ہے وہ وہی رہنے والا ہے جو پہلے ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ جو پرائیس ٹیک ہے پسند آئے گا اور آپ انجوائے کریں گے سپیکر کو اس موبائل فون کی طرف واپس آتے ہیں یہاں پر یہ جو انفینک سمارٹ ایٹ پلس ہے اس کے اگر آپ ڈزائن کی بات کرتے ہو تو بھائی یہ آئی فون جیسا دیکھتا ہے اور پرسنلی آئی ٹھنک انفینکس ایسا برینڈ یہ چیز نہیں کہے گا لیکن اگر آپ میری بات کرتے ہیں تو بھائی دس لکس لائک آئی فون دس فیلز لائک آئی فون جو کہ ایک بری بات نہیں ہے کیونکہ چھبیس ہزار روپے کے پرائیس ٹیک کے اندر یہ موبائل فون کافی خوبصورت لک پروائیڈ کرتا ہے اس کا جو کیمرا بمپ ہے وہ آئی فون سے بھی بڑا ہے اوپر والی سائٹ خالی ہے سائٹ پر آپ کو فنگر پریٹ سکینر ملتا ہے جو کہ پاور بٹن پر مانٹڈ ہے اس کے علاوہ نیچے والی سائٹ پر آپ کی ٹائپ سی کی فاسٹ چارجنگ پورٹ ہے اس کے علاوہ آپ کی سپیکر گل ہے آپ کا ہیڈپون جیک ہے یہاں پر ایک چیز جو کہ بڑی حیران کن لگی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو 26,000 روپے کے پرائیس ٹائک کے اندر جو کیمرا سیٹ اپ ملتا ہے وہ کافی سالیڈ ہے بیک پر آپ کو 50 مگا پکسل دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو 8 مگا پکسل کا کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس موبائل فون کے اندر اگر آپ ڈسپلے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ڈسپلے ہے وہ کافی حد تک جو سمارٹ 8 HD آیا ہے اس سے ملتا جلتا ڈسپلے ہے یعنی کہ یہاں پر 720p ریزولوشن والا 90 ہرڈز کا ڈسپلے لگایا گیا ہے جس کی کوالٹی مجھے کافی ڈیسنٹ لگی ہے یہاں پر آپ کو یہ پانچ اور ڈسپلے بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے انفینکس کے اس فون کے اندر ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو انفینکس ماجک رنگ کہتا ہے ہم نے سمارٹ 8 پر بھی دیکھی تھی اور وہ جو ٹیکنالوجی ہے بائی دو بے میری سمارٹ 8 کی ویڈیو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پوسٹ ہو تو وہ پوسٹ بعد میں ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ سمارٹ 8 کے اندر بھی ٹیکنالوجی ہے میں ایک دو زن میں لگا دوں گا بیسیکلی اگر آپ اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں کوئی نوٹفیکشنز آتی ہیں تو یہ جو سرکل ہے نا یہ بیسیکلی آئی فون کی طرح آپ کو نوٹفیکشنز دکھا دیتا ہے جو کہ کافی کول لک پروائیڈ کرتا ہے اگر مجھے نہیں پتا یار یہ انفینکس چھپا کیوں رہا تھا اس موبائل فون کے دو جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی تھیسکس کا پروسیسر ہے چار جی بی رہے میں ایک سو اٹھائیس جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے اور یہ موبائل فون ہماری ٹیسٹنگ کے مطابق ڈے ٹو دے ٹاسک بہت یہی طرح سے پرفارم کرتا ہے ایک اور چیز جو کہ مجھے کافی انٹرسنگ لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر اگر آپ اس کی سپیسیفیکیشنز میں جاتے ہیں تو آپ یہ ریالائز کریں گے کہ یہاں پر انڈرویڈ کا ورشن تھرٹین ہی انسٹالڈ ہے اور یہاں پر آپ اس کا موڈل بھی دیکھ سکتے ہیں this is a device جو کہ ابھی مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے it is انفینک سمارٹ ایٹ پلاس ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کے کیامرہ کی جو قوالٹی ہے اس کے بارے میں میری ٹیم نے یہی کہا ہے کہ for the price it is one of the nicest camera qualities جو کہ ہم نے test out کیے ہیں اور شاید کیامرہ ہی وہ area تھا جس کی وجہ سے ہم سب نے decide کیا کہ بھائی یہ فون واقعی کافی اچھی quality کا ہے یہاں پر اگر آپ quality دیکھتے ہیں overall result کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ again اگر آپ اس کو 35000 کے فون سے compare کریں گے تو یہ تھوڑی سی نیچے ہے but کافی clean quality آتی ہے especially یہ جو image ہے اس image کے اندر اور میں نے یہاں پر ایک تصویر اچھا تصویر یہاں پر نہیں ہے ہم نے اس کو test کیا تھا میں ابھی آپ کو خینج کے دکھاتا ہوں یار یہ تصویر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ میں نے ابھی click کیا اور اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ میری شکل properly نظر آ رہی ہے جبکہ پیچھے proper studio lights بھی چل رہی ہیں یہاں پر ویڈیو کی quality اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ موبائل فون 26000 روپے کا ہے آپ اس کی ویڈیو quality چیک کر سکتے ہیں آپ کو audio quality کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی میرے حساب سے for the price this is very nice although یہ 8 مگا پکسل کا کیمرہ ہے لیکن اس کی ویڈیو quality اور جو overall colors ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں کیمرہ فیچرز کے اگر آپ بات کر دیتے ہیں تو بھائی یہاں پر آپ کو slow motion ویڈیو موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے ویڈیو کے اندر آپ کے پاس جو maximum option available ہے وہ basically آپ کے پاس 1080p ہے اس کے علاوہ AI cam مل جاتا ہے beauty filter مل جاتا ہے portrait mode available ہے جو کہ front اور back دونوں کے لئے available ہے ایک چیز جو کہ میں تھوڑا سا کہوں گا کہ مجھے یہاں پر missing لگی ہے وہ اس کا night mode ہے اس موبائل فون کے اندر مجھے night mode proper دیکھنے کو نہیں ملا although اس کا جو AI cam ہے وہ automatically night کے time پہ ذرا بہتر ریزار دے دیتا ہے لیکن اس کے اندر dedicated night mode نہیں ہے filters وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں and that is pretty much it for the camera ایک اور چیز جو کہ ہم لوگ miss کر گئے ہیں وہ ہے اس کی performance یہاں پر media tech کا ہیلی جی 36 کا processor دیا گیا ہے جو کہ ہماری testing کے مطابق ایک لاکھ اٹالیس ہزار کے قریب کا score provide کرتا ہے جو کہ اس price range کے حضاب سے میں کہوں گا کافیت تک normal ہے جو main اس کی highlight ہے وہ اس کا camera ہی ہے یہ جو g36 ہے نا this is quite normal یہ extended RAM کی functionality بھی offer کرتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ extended RAM بہت تھوڑے سے users کے لیے use میں آتی ہے اور اس user کے لیے اس کے پاس 8GB RAM ہو جائے گی other than that اس موبائل فون کی ایک بہت بڑی highlight اس کی battery کی form میں آتی ہے یہ موبائل فون اتنا پتلا موبائل فون 6000 mAh کی battery کے ساتھ آ رہا ہے تو اس price category میں this has one of the biggest batteries جو کہ آپ کو کوئی بھی phone provide کر رہا ہے اور اس کی جو look ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے یہ کافی خوبصورت look کے اندر آ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو purchase کرنا چاہتے ہیں تو hopefully یہ جو ویڈیو ہے جب تک upload ہوگی یہ موبائل فون market کے اندر آ چکا ہوگا اور آپ اس کو بڑے ایرام سے purchase کر سکتے ہیں چال پڑھنے ہیں چلے سبسکائب کر لیجے گا ویڈیو پسند ہے تو ضرور like کر دیجے گا کمی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں company allow نہیں کرتی کہ ہم ان کا کوئی device یا کوئی phone لے کر آئیں but as a tech reviewer it's my job اور میں آپ لوگوں کو بتا بھی اس لئے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا لگتا رہے کہ کیا چل رہا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں مجھے فرق نہیں بڑھتا کہ company کی اپنی marketing policy کیا ہے this is a really nice device مجھے ابھی بھی میں اس ویڈیو کے بعد بھی phone کر کے پوچھوں گا کہ بھائی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ phone چھپا کے رکھا ہے یا تو یہ تھا کہ ابھی ان کا embargo تھا but whatever the case آپ لوگ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس phone کی ریٹیر آپ کے کیا opinions ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی notifications ہوا نہیں کی تو کر لو یار اتنی محنت کرتا ہوں پنگے لے لیتا ہوں companyوں کے ساتھ تم لوگ notification نہیں آن کرتے یا دل ہی ٹوڑ جاتا میرا I hope your video آپ کو پسند ہے یہ ہوگی this is Bilal signing off I'll have this